اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو یہ ہڈرالک اسمبلی کی ٹی ہے تو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جینون ٹی ہیں دونوں سائیڈ پہ اضافی ہوتی ہیں نا کہ آپ جیک لگائیں جیک والی ٹرالی لگائیں فرنٹ بلیڈ لگائیں کوئی چیز بھی لگائیں تو یہ اضافی ٹی ہیں ہوتی ہیں نا تو اکثر لوگ ان کو کھول لیتے ہیں نا پائپ سے کھول کے یہاں پہ پائپ کو ڈاریکٹ کر دیتے ہیں تو ایسا نہ کریں اسی کو چالو کرنا چاہیے اس کو چالو کرنے کے لیے کمپنی ٹریکٹر کے ساتھ یہ ٹی دے دی ہے نا ہر ٹریکٹر زیرو کے ساتھ یہ چار ٹی ہیں ہوتی ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہاں پہ قابلے کو لگاؤ گے تو یہ آٹومیٹک آئل دینا شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ بھی گولی ہے اور یہ بھی گولی ہے دونوں گولیاں آپس میں جب یہاں پہ سمجھو ان پہ تھوڑا سا لوڈ ہوتا ہے نا تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں نا آئل کا راستہ جو ہے آئل کی جگہ وہ کھول جاتی ہے ایسے اسی طرح سے جیسے فول ٹائٹ کرو گی تو یہ چالو ہو جائے گی جب کھولو گے تو یہ بند ہو جائے گی نا یہ آپ کو کھول کی چیک کرواتے ہیں اس میں گولی ہوتی ہے یہ دیکھ لو اس میں سپرنگ ہے کٹوری نموہ ایک چیز ہے اس کو صاف کیا ہے کھول کے سب کو نا واش کیا ہے فول سے تاکہ اس میں کوئی آئل کالا آئل گریس نموہ بنا ہوتا ہے نا تو وہ سارا کچھ ان سے چارے جو ہے نا گولیاں ان سے نکال لیا ہے یہ ٹین ہیں نا یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ سپرنگ ہے اس میں یہ کٹوری نموہ بنا ہوا اسی طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کو اسی طرح فٹ کرنا ہے یہ بہت زبردست چیز ہے یہ دوبارہ سرگودہ سے مل جاتی ہیں یہ ٹین ہیں تو یہ خرید کے اگر لگاؤ گے تو اس میں ٹینشن نہیں آئے گی پائپ لیک بھی نہیں ہوں گے اور جب کنیکشن ختم کرو گے بلیڈ کا تو صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹین کو کھولنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے بلیڈ کا بلیڈ کا بلیڈ کا بلیڈ کا بلیڈ کا بلیڈ کا ہے نا تو یہ نہ ہوں تو پھر نا وہیں پہ قابلہ لگا دیتے ہیں نا وہ قابلے کے ساتھ پھر ٹین بند نہیں ہوتی ہے جب بلیڈ کو کھولو گے تو پھر پرابلم آئے گی نا تو یہ چیز بہت زبردست ہے اور کمپنی کا دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے آگے ٹین لگاؤ اور جب بھی دل کرے کام ختم ہو جائے تو یہ نٹ جیسے قابلہ کھولو گے اس کو فری کرو گے آٹومیٹا گولی اس سیٹ کو بند کر دے گی نا دونوں میں گولی ہے گولی آپس میں دونوں گولیاں ایک دوسرے کو دبا کے آئل کا رستہ جو ہے وہ بن جاتا ہے نا تو یہ رنگ ہے یہ رنگ اگر لیک ہو جائے تھوڑا سا اوور سائز رنگ یہاں پہ ڈال لیں نا تو یہ رنگ ختم ہی نہیں ہوتا ہے لیکے جی نہیں کرتا ہے لیکے کرے تو تھوڑا سا اوور لگا دو بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے نا یہ دیکھ لیں اب گولی گولی کے ساتھ ٹکر گئی ہے جیسے یہ قابلہ کھٹائٹ کریں گے یہ اندر جائے گا اور گولی کو دھکیل دے گا تو آئل چالو ہو جائے گا نا یہ ٹییں بہت اہم اور زبردست چیزیں ہیں تو یہی سسٹم لگانا چاہیے فرنٹ بلیڈ جب لگاؤ گے اتارو گے تو یہ ٹی جو ہے نا بہت ہی فیضہ دیتی ہے تو یہ ٹی اکثر اس لیے لوگ ناکام کرتے ہیں کہ یہ جب رنگ بیٹھ جائے نا ہارڈ ہو جائے تو پھر لیکیج کرتے ہیں اور لوگ اس کو اتار کے پائپ کو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی اتار لیتے ہیں بڑا سرہ قابلہ ہوتا ہے لمبا سرہ اور پائپ رکھ کے ایک قابلہ ٹائٹ کر دیتے ہیں اور اس کو نکال لیتے ہیں یہ بہت اہم اور مین چیز ہے اور کافی مہنگا ایٹم ہے نا یہ اتنا سستہ نہیں ہے مہنگا ہے اور ملتا ہی نہیں ہے کم ملتا ہے تو ہانڈے کو کبار میں دینے کے لیے تیار کر دیا ہے تیار کیا چیز کی ہے تو اس کے یہ دو بوش نکال لیے ہیں یہ بہت اہم ضرورت ہوتے ہیں اور یہ بوش بھی دونوں نکال لیے ہیں یہ والے جو پیچھے ہیں نا راڈ والے لنک والا راڈ وہ بوش بھی نکال لیے ہیں یہ سامنے پڑا ہے یہ دکھاتا ہوں یہ بوش ہے اس جگہ والا تو یہ اس لیے نکالا ہے کہ ہمارے پاس اس بوش کا سائز آگیا ہے اگر کوئی ہانڈا ہم لاتے ہیں یا کوئی ٹریکٹر آتا ہے تو اس کا بوش جو ہے نا اندر سے ختم ہے جیسے یہ ختم ہے نا تو اسی طرح سے ختم ہے تو ہمارے پاس باہر کا سائز ہے یہ ایک ہی سائز ہوتا ہے ہر ایک ٹریکٹر کا یہ سائز ڈھیلا لوز نہیں ہوتا ہے ایک ہی سائز ہوتا ہے تو ہم اسی سائز پہ راڈ تو ہمارے پاس کھلا ہوتا ہے راڈ بھی لے جائیں گے اور یہ بوش بھی لے جائیں گے تو اس کا باہر کا جو سائز ہے اور جو اس کے اندر راڈ جاتا ہے لنک والا اس کا سائز ہم سائز پہ یہ بوش بنوا کے یہاں پہ آکے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تھوڑا سا اوور رکھ کے یہ ہو سکتا ہے میں نے کئی بار پہلے بھی کیا ہے لیکن بوش گم ہو گیا تھا تو ابھی وہ جین ون بوش نکالا ہے تو یہ جو بوش دونوں نکالے ہیں نا ان کے نکالنے کا مقصد آپ کو دکھاتا ہوں یہ بوش بڑھائے یہ بوش دو یہاں پہ ہوتے ہیں ایک پی ٹی او کے کلاچ میں ہوتا ہے اور دو جو ہے نا چار یہی بوش ہوزنگ میں ہوتے ہیں ڈبل کلاچ کے اندر سنگل کلاچ کے اندر دو ہوتے ہیں تو یہ بوش کا سائز مکمل ایک ہی ہوتا ہے یہ سمجھو کہ ایک بوش وہ ہو گیا دو بوش یہ ہو گئے اور چار بوش جو ہے نا وہ ہوزنگ میں ہو گئے تو ان کا سائز ایک ہی ہوتا ہے تو یہ بوش دونوں آئل میں ہوتے ہیں یہ کبھی خراب نہیں ہوتے ہیں جین ون بوش ہے اس میں کمپنی کی کٹ ہے وہ بھی دیکھ لو یہاں سے آپ کو نظر آئے گی یہ بہت اچھے بوش ہوتے ہیں اور دیگ لوہا دونوں سمجھو کہ مکس چیز ہوتی ہے پی تلکنی ہوتا ہے تو یہ نکالا ہے نیچے والا بھی نکال لیا ہے کلاچ کے بوش بہت ڈھیلے تھے نا ہوزنگ والے تو آپ کو وہ شافٹ دکھاتا ہوں یہ کلاچ والی وہ شافٹ ہے تو یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ شافٹ ٹیڑی ہے دیکھ رہے ہو نا یہ شافٹ ٹیڑی ہے اگر اس میں نیو شافٹ ڈال دیں تو وہ بھی ٹیڑی ہو کے ٹوٹ جائے گی کیا وجہ ہے کہ یہ والا جو سائز ہے نا یہ دیکھ رہے ہو ہوزنگ والا سائز کلاچ شافٹ کا تو یہ بلکل ختم ہے سائز بھی ختم ہے بوش بھی ختم ہیں دونوں بوش ایک ایک سائیڈ سے خراب ہوتا ہے اور دوسرا دوسری سائیڈ سے خراب ہوتا ہے دیکھ رہے ہو نا تو اب اس میں مسئلہ کیا آئے گا شافٹ کو توڑنے کا جیسے اس کو شافٹ کو ٹیڑا کیا ہے نا اسی طرح سے شافٹ نیو ڈالو گے کچھ بھی کرو گے شافٹ کو ٹیڑا کرے گا اور توڑ دے گا تو اگر یہ بوش لگاتے ہو شافٹ کا ٹول کرواتے ہو یا نیو شافٹ ڈالتے ہو یا پرانے مادل کی شافٹ ڈالتے ہو اور اس کا بوش لگا کے پھر چلاتے ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر سمجھو کہ شافٹ کو نہ ٹیڑا کرتا ہے اور نہ ہی توڑتا ہے یہ دیکھ لیں تو یہاں پہ کلچ شفٹر جو بیرنگ کے پیچھے شفٹر ہوتے ہیں نا وہ شفٹر بھی ڈھیلے ہیں اس شافٹ کے اوپر دیکھ لیں نا شافٹ ٹیڑی بھی ہے یہ کھلے رہے اس کے قابلے تو اس کے بوش بھی ڈھیلے ہیں اور ہاؤزنگ جو ہے وہ بھی سمجھو کہ ڈھیلی ہے بیرنگ بھی ڈھیلے ہیں تو جب سارا کام کلچ کا کمپلیٹ ہوگا نا بوش شافٹ شفٹر ہاؤزنگ بیرنگ سارا کچھ جب کمپلیٹ کریں گے تو کلچ کا مزہ پھر آئے گا ورنہ یہ پرانے مادل کا کلچ کا مسئلہ بہت رہتا ہے یہ شافٹ توڑ دینے کا ٹیڑھا کرنے کا گیر آواز دے گا پورا نیوٹل کلچ نہیں ہوگا اس میں بہت سارے پرابلم بن جاتے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ یہ اکاسی مادل کی جین ون شافٹر جین ون اس کے بوش ہو تو اب وہ بوش ختم ہو گئے ہیں تو یہ آپ کو سائز دکھاتا ہوں اس کا فٹ سائز ہے ہاؤزنگ میں بھی یہی سائز ہوتا ہے اور جو اندر راد کا سائز ہے وہ سائز بھی یہی ہوتا ہے دیکھ رہے ہو بلکل پلے زرہ برابر بھی نہیں ہے تو اسی طرح سے دو بوش پڑے ہیں دونوں بوش ہو یہاں پہ جو ہے نا ہاؤزنگ میں انسٹال کر کے شافٹ نیو ڈال کے کیونکہ یہ ٹیڑی ہے اب اس کے سائز بنوائیں تو یہ ٹیڑی ہے نا یہاں سے بھی ڈھیلی ہے شفٹر بھی چینج کریں گے بیرنگ ہاؤزنگ چھوٹی بیرنگ ہاؤزنگ ہوتی ہے چھوٹی ساری نا بڑی ہاؤزنگ نا تو یہ دیکھ لیں بلکل فٹ سائز ہے اور یہ بوش یہ بھی فٹ ہے یہاں سے کاٹ کے نا ہاؤزنگ میں بیرنگ یہ بوش چھوٹا لگتا ہے اتنا بوش لگتا ہے تو اس کی یہ جگہ کو کاٹ کے نا پھر اس کو لگا دیں گے یہ بھی جینمن بوش ہے یہ دیکھ رہے ہو ایک ہی سائز ہوتا ہے اس میں ریت وغیرہ ہے ابھی یہ ایک ہی سائز ہوتا ہے اور جینمن بوش ہیں تو اس طرح کے بوش اگر دوبارہ بنوائیں تو یہ ہاؤزنگ جو ہے اس کو لے جانا پڑے گا شا فٹ کو کافی سارا مسئلہ ہے خرات پہ لے جانے کا اس طرح سے بوش کبھی بنتے ہی نہیں ہیں جو بوش جینمن آتے ہیں تو یہ ایک ہی سائز ہے اندر کا باہر کا اور یہ جو بوش ہے یہ بھی اب اس میں سمجھو کہ چار پانچ بوش جو ہے نا پانچ بوش اس سے نکالے ہیں تو پانچ چون بوش جو ہے نا وہ آگے کام دے سکتے ہیں اسی ٹریکٹر کی اسی ہاؤزنگ میں بھی جو ہے نا دو بوش تو بڑے اہم ہیں جو اس میں لگانے ہیں تو یہ اب آنڈا جو ہے ناکس کر دیا ہے اس کو چینج کرنا ہے اس کی یہ والی چوڑی جو ہے وہ باریک چوڑی کا ہے یہ موٹی چوڑی کا ہے کچھ اس میں لوز ہیں پھر بریک کے ڈرام کو باہر نکال دے گا یہ قابلے بھی ڈھیلیں اور پیچھے والے قابلے جو ہیں وہ بھی موس لگا کے قابلے کی چوڑی جو ہے وہ دیسی لگائی گئی ہے ویڈیو اچھی لگے سے لائک کرنا چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا خدا حافظ